عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک کوئی شبا کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پیلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات میں نے کہا ہے اس کا پھر ایمان مشکوک ہے ہوگا لازمہ ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشتقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لی گئے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوح قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشرقے یو اتیون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہوں دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازمان کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ سے لیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے پاکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسید ہیں تو ہندوستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائ عرب میں حضرت مہدی کے حکومت کو قائم کرے گا آپ دوسری حدیث سنیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھیں دوسری ابھی حریرہ ترزی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترمزی شریف کی روایت ہے خوراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی ان کا رخ کوئی بوڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے اے لیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائم ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم کیا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو اگر دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو دیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑھا تھا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلی آ رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلی آ تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاس برس تو ہو گئے اٹھاسی نہیں تو اٹھاس برس تو ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گے یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سرد سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً two-third of افغانستان